سروری صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے سر یہ الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دینے کا مکمل اختیار دے دینا سمجھتے ہیں آپ یہ درست فیصلہ ہے سر دیکھیں جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ آدارہ ہے اور اس انڈیپینڈنٹ آدارہ جو ہے اس کے پاس میرے خیال میں تو اگر ہم ان کو امپاور کریں گے تو اس سے جمہوریت جو ہے وہ سٹینٹھن ہوگی کمزور نہیں ہوگی سروری صاحب سر یہ حکومت جو ہے وہ اکتوبر سے نویمبر میں لے جانا چاہتی ہے الیکشن کو تو قاف لیگ اس کی حمایت کرے گی دیکھیں یہ تو اپنا جو ہے کنسیچوشن بڑا کلیر ہے اگر وہ لاسٹ ڈیٹ پہ جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہیں ڈیزال کریں گے تو پھر ان کے ساتھ سکسٹی ڈیز ہیں اگر وہ جو ہے تیرہ آگست سے دو تین دن پہلے ڈیزال کر دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس نائنٹی ڈیز جو ہیں وہ الیکشن کروانے کے لیے ہیں جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی مسئلہ ہے آئینی بات ہے سر یعنی کہ اگر یہ آئینی مسئلہ ہے آئینی بات ہے تو پھر تو قاف لیگ غالباً ساتھ دے گی سر پچھلے دنوں چودی شجاعت کی چودی پرویز علائی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جیل میں اس سوالے سے ذرا فرمائیے گا کیا پرویز علائی صاحب کا امکان ہے قاف لیگ میں واپسی کا اثر دیکھیں جی مجھے تو ایسی کوئی ایسی مشاورت جو ہے چودی شجاعت صاحب سے یا سالک صاحب سے یا شافع حسین صاحب سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ وہ پرویز علائی صاحب واپس آ رہے ہیں یا واپس آنا چاہتے ہیں تو میرے علم میں تیسی کوئی بات نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کیا سرائیاں ہیں سر اس کے علاوہ چلیں واپسی ان کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس پر بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن جیل میں جس طرح کا سلوک ہے یا جس طرح انہیں رکھا گیا ہے اس پر کوئی بات ہوئی ہے جیل میں سی کلاس پر رکھا گیا یا پھر چودی شجاعت صاحب سے ملاقات ہو گئی تو کیا اس کے بعد کوئی سہولیات وغیرہ ملی پرویز علائی صاحب کو دیکھیں جی مجھے تو جو ان کے ساتھ بات میری ہوئی تھی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیملی ایشو ہے وہ ان کے بھائی ہیں اور رشتہ دار ہیں تو جب بھی کوئی تکلیف میں ہوتا ہے یا مشکل میں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل it's the right thing to do کہ وہ گئے ہیں جیل میں جا کر ان کی خرید دریافتی ہے انہوں نے جو مجھے بات بتائی ہے وہ تو صرف ایک بات انہوں نے بتائی کہ ان کے پاؤں سوجے ہوئے تھے اور ان کی صحت ہے یا صورتحال وہ ٹھیک نہیں ہے اٹلیسٹ آپ یہ تو مجھے کنفرم کر سکتے ہیں نا کہ پرویجیل آئی صاحب جب آئے تھے عدالت تو وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا گیا ان کو سی کلاس میں رکھا گیا تو سر کیا واقعی انہیں سی کلاس میں رکھا گیا اور پھر اس کے بعد ملاقات کے بعد کوئی تبدیلی وغیرہ ہوئی دیکھیں یہ باتیں میں نے بھی میڈیا میں ہی ساری پڑھی ہیں اور اس بارے میں میری چوش شجاہ صاحب سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اچھا سر ایک اور بڑا بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے ابھی پچھل دنوں چاوزی شافے نے اس پر ٹویڈ بھی کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ پرویجیل آئی صاحب تو آنا چاہتے ہیں لیکن باہر بیٹھا ہوا ایک شخص وہ نہیں مان رہا ہے اور وہ مونس الائی صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو سر مونس الائی کیوں بزد ہیں وہ کیوں نہیں چاہتے کہ جو پرانی جماعت ہے ان کی انفیکٹ آبائی جماعت ہے ان کی اس میں واپس آیا جائے دیکھیں میرے اپنی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ چوری شجاہ صاحب اور پرویج علیہ صاحب جو ہیں ان میں جو اختلافات ہیں وہ جو ہیں اس وقت شروع ہوئے ہیں جب چوری شجاہ صاحب نے پرویج علیہ صاحب کے کہنے پہ دو دفعہ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے ذریعے راضی کیا کہ وہ ان کو چیف منسٹری دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے بعد چوری شجاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان وعدہ کر لیتا ہے تو اس کو پورا جو ہے وہ کرنا چاہیے اور چوری پرویج علیہ صاحب مونس الائی صاحب کے انفلینس میں آ کر وہ تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے میری تو جو معلومات ہیں بس یہاں تک ہیں اچھا سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو یہ حل ہو سکے بطور سیاسی کارکن بھی آپ اس بات کو بہت اچھا طریقے سے ڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے سر دیکھیں جی مسئلہ تو اگر فریقین چاہیں تو سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھی فیملی والے لوگ ہیں اور جب بھائی جو ہیں ان کے درمیان بڑا اتفاق ہوتا ہے لیکن جب بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کے اپنی اپنی سمت ہو جاتی ہے جس سے فیملیز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ جو ہیں ہو جاتی ہیں تو میرے ایک خیال میں یہ اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یہ بچوں کے اختلافات ہیں سر چلیں ایک امکان پر بات کرتے ہیں اگر پرویز علیہ صاحب واپس آتے ہیں مسلمی اقاف میں تو اس سے پہلے تاریخ بشیر چیما صاحب کے ساتھ بڑے تحفظات رہے ہیں تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا مین سٹریم میں رہیں گے پھر تاریخ بشیر چیما صاحب دیکھیں جی میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو معلوم ہے کہ میں تو پارٹی میں بالکل ابھی نیا آیا ہوں ان کے ساتھ تلقات ایک وقت میں تو ان کے ساتھ بہت اچھے تلقات تھے جب وہ پرائیویٹلی کہتے تھے کہ چوری سرور نو سمارو بھئی بزار نو چلنے دے رہا تو اس وقت تو ان کی بڑی آپس میں انڈرسٹیننگ تھی تو اب اگر ہے یا نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے آپ کے پرانی جماعت کے جو لوگ تھے وہ کتنے لوگ ہیں اس وقت ابھی آپ سے رابطے میں کچھ ابھی میں پڑھ رہی تھی فواد چودری صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی رابطے میں تو کتنے لوگ ہیں جو اس وقت رابطے میں اور ممکنہ طور پر ہم انہیں کاف لیگ میں دیکھیں گے پھر دیکھیں میں پہلی بات تو میں ایک سیاسی آدمی ہوں اور میں کبھی بھی کوئی دوست مجھ سے مشورہ مانگے تو میں ہمیشہ جو ہے اپنی پارٹی کا یہ اپنا مفاد نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہے اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے میں یہ سمجھتا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ اس وقت تحریک انصاف پر مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں جو لوگ ساتھ چھوڑتے ہیں ان کو پاکستان کے لوگ اور خاص کر پنجابی لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے دنوں میں چھوڑ دیں ٹھیک ہے برے دنوں میں کسی کو مشکل وقت پہ نہیں چھوڑنا چاہیے یعنی اگر اس وقت پی ٹی آئی سے کوئی نکل کے مسترمی اقاف میں آنا چاہے سر تو اقاف لیگ میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا میری بات ذرا ابھی مجھے مکمل کر لینے دیں کہ دیکھیں ایک دن پریس کانسلس ہوتی ہے کہ ہم جی پارٹی چھوڑ رہے ہیں چلو ہو گیا جی پھر ساتھ ہی پریس کانسلس ہوتی ہے کہ ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں پھر ہوتی ہے کہ ہم سیاست سے بریک لے رہے ہیں تو پھر آپ کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو عوام میں اس کا جو ریاکشن ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے میرے پاس آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت اچھے جو میرے دوست ہیں اور جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے اپنا یہ پنجاب اسمبلی کلیکشن میں تو مجھے آج صبح ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو کنسیچوینٹ ہیں ان کے لوگوں سے مشورہ کریں ان سے پوچھیں اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم جو لوگ اچھے کریکٹر کے ہیں جن لوگوں کے خلاف کرپشن کے کوئی الزامات سیریس نہیں ہیں تو ہم ان کو لے لیں گے لیکن کوئی جلدی کرنے کی کسی قسم کی بھی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے سر یہ جو چودری شافی صاحب کہہ رہے ہیں فواہ چودری کا بھی نام لے رہے ہیں دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں سر اگر ان کی شمولیت ہوتی ہے قاف لیگ میں تو بطور چیف آرگنائزر سر کیا مخالفت کریں گے آپ ان کی نہیں میں تو ابھی اب دیکھیں مخالفت کرنی تو اس وقت ہے جب ہمیں پارٹی میں آئے کہ ہم سے مشورہ کرے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہم سے بات کرے گا وہ کانفیڈنشل ہوگی ہم لوگوں میں یہ تو نہیں تشیر کریں گے کہ فلان ہماری پارٹی میں آنا چاہتا ہے ہم نے اس کو نہیں لیا ہر ایک کی ایک عزت نفس ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہمارے جو ہیں رابطے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں اچھے لوگ ہیں اور انشاءاللہ مناسب وقت پر وہ ہمارے ساتھ شمولیت جہاں وہ اختیار کریں گے سر فواد چوزی صاحب کا نام لیا چوزی شافے نے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے مشکل وقت ہے اس وقت پی ٹی آئی ایم پر جو لوگ چھوڑ کے آئیں گے تو ان کی ایکسپٹنس بڑی مشکل ہو جاتی ہے دیکھیں آپ دیکھیں پلیز آپ فواد چوزی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بھائی ہیں وہ ان حل بندے کی اپنیاں مجبوریاں ہوتی ہیں اپنے مشکلات ہوتی ہیں تو میں یہ بات نہیں کہہ رہا میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پولٹیکلی جو ہے جو ایسے موقعوں پر لوگ سوڑتے ہیں تو اس سے لوگ جو ہیں ان کو جو فیڈ بیک مجھے مل رہی ہے جن حلقوں سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر خوش جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں لیکن مجبوریاں ہیں لوگوں کی لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اپنی اپنی سیاست میں لوگوں نے زندہ رہنا ہے تو لیکن انشاءاللہ جب لوگ ہمارے پاس آئیں گے شامل ہوں گے تو ساری دنیا کو پتا چل جائے گا فلاں ہماری پارٹی میں آ گیا ہے